اچھا جی آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ہو شامدید میرا نام سویل عبدالی ہے وہی میرے چینل کا نام بھی آج کل باتیں ہو رہی ہیں فائنسز کو پر جو کہ جہان ہے ایک طرح سے میں نے کہا ایک مندر ٹاپکیوں بات زیادہ ترکیہ کروں گا ٹریولنگ کے علاوہ جب ٹریولنگ کرتا ہوں تو ٹریولنگ کے ویڈیو آ جاتی ہیں لیکن نارمالی میری جو ہے فوکس دو چیزوں پر زیادہ رہے گا ایک تو جان ہے یعنی کہ ہیلتھ اور دوسری ہے جہان تو آج کل جو ویڈیو ریلیس ہو رہی ہیں پچھلی ویڈیو کے بعد اب یہ ریلیس ہوگی یہ ساری کے ساری ایک طرح سے جہان یعنی کہ فائنسز کو پر ہیں تو اس میں دو باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے جو کہ میں نے جب سے آئے ہوں پاکستان تو جو لوگوں سے ڈسکیشن ہوتا ہے اس میں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو باتیں یہاں پہ کافی مقبول ہیں مقبول اس وجہ سے کہ زیادہ تو لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دو جملہ میں نے بہت سننے کا ملا ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں لوگوں نے بتایا لوگوں سے پتہ چلا یہ لوگ جو ہیں اور اس کو پر جو سارے مفروضیں بن جاتے ہیں کہ بھئی لوگوں نے یہ دونوں چیزوں کا پر ہے یہ منی کے اوپر تو کم باتیں ہوتی ہیں لیکن جان کا پتہ رہا ہوتا ہے ابھی لوگوں نے کہا یہ مت کھائے کرو لوگوں نے کہا یہ مت کیا کرو یا لوگوں نے کہا یہاں اندرشمنٹ مت کرو لوگوں نے کہا ہے وہ والی چیز غلط ہے وہاں ہوتی لوگوں نے کہا ہے کہ وہاں پیسے لگاؤ گے تو ڈوب جائے گا پیسہ یہ لوگ جو ہیں جب میں نے پوچھتا ہوں کہ بھئی کون لوگ ہیں کیا میں ان سے مل سکتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ سی باتیں کر رہے ہیں تو عموماً لوگوں کی ڈیفینیشن سامنے نہیں آتی بس ایک بھیر چال میں بات چل نکلتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ لوگوں کی اوپر جو ہے نا کہ وہ پچاس سال پہلے کہتے تھے تیس سال پہلے کہتے تھے سو سال پہلے کہتے تھے ایک جنریشن در جنریشن باتیں سنتے میں چلے آ رہے ہیں وہ زمانہ ڈیفرنٹ تھا یہ زمانہ ڈیفرنٹ ہے یہ حالہ ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ کہ نارمالی زیادہ لوگوں سے سندگا ملتا ہے وہی لوگ یہ کہتے ہیں ایک دوسری بات جو میں کہنے آ رہا ہوں اس کے دونوں پہلے میں سوڑے سال مزید بات کروں گا دوسری بات یہ کہ یہ جب بچت کے بر بات ہوتی ہے نا تو عموان کانسیپ یہ بنا ہوا ہے کہ خرچے کے بعد اگر کچھ پیسے بچتے ہیں تو وہ بچت ہے خرچوں کے بعد جو آپ کے مہینے کے خرچے ہیں وہ آپ کرتے ہیں اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں وہ بچت ہوتی ہے یہ ایک طرح سے کانسیپ بنا ہوا ہے کبھی کہتے ہیں کسی مہینے میں بھئی اتنے خرچے ہو جاتے ہیں بچت نہیں ہوتی کسی مہینے میں ذرا کم ہوتے ہیں تو کچھ بچت ہو جاتی ہے یہ کانسیپ ہی بسیکلی الٹا ہے الٹا ہے اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ امیر بنے ہیں وہ اس کانسیپ پہ عمل نہیں کرتے ایک وارن بافیٹ امیرکا میں اس کا بہت بڑا وہ ہے مخولہ جو کہ بہت فریکنٹلیز ہوتا ہے اور وہ میں اس وقت دورانے جا رہا ہوں اردو میں کہ بچت پہلے کرو بعد میں جو بچ جائے اس کو خرچ کرو یہ نہیں کہ پہلے خرچ کرو پھر جو بچ جائے وہ بچت تو الٹا ہے اس آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو میں پہلے بچت بچت سے مطلب کیا میں بتاتا ہوں آپ کو لیکن جملہ سن لیں پہلے آپ کہ پہلے بچت اور اس کے بعد جو بچ جائے وہ خرچ مہینے کا ٹھیک ہے بچت کے پیچھے یہ ہے کہ یہ ایک آرد ڈالنی پڑتی ہے آپ کو اور اگر آپ یہ آرد نہیں ڈالیں گے تو بہت کم انکوان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں سارے خرچ کرنے کے بعد بچت ہو جائے اکثر لوگ نیگٹیب میں ہی چل رہے ہوتے ہیں ملاب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنے چاہئے مہینے کے لیے ہیں ایک انسانی خاصیت ہے وہ یہ کہ جو پیسے ہوں گے زہرہ ترکیسز میں وہ خرچ ہو جائیں گے اور جو پیسے نہیں ہوں گے آنکھ و جل پہاڑ و جل والی بات ہوگی وہ خرچ کیسے ہو سکتے ہیں تو امریکہ میں اور دوسری ویسٹن دنیا میں ایک طریقہ نکالا ہوا ہے لوگوں نے بہت کامیاب طریقہ ہے میں اسی کو یہاں پہ انٹریڈیوز کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو ابھی تک نہیں سوچے آپ نے تو سوچ اس کے بارے میں وہاں پہ طریقہ یہ ہے کہ جب سیلری ایشو ہوتی ہے جن لوگوں کے سیلری ہے بزنیس میں تلق بات ہے ابھی سیلری والوں کی بات کرتا ہوں جو سیلریز ہیں جن لوگوں کی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے وہاں پہ جو یہاں پہ شاید آویلیبل ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں اب وہاں کا بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ آٹومیٹک سسٹم بنا ہوا ہے کہ سیلری جو آپ کے بینک میں جمع ہوتی ہے جو آپ کے پاس خرچ کرنے کے لئے آتی ہے اس سے پہلے ایک سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں سے کچھ پیسے نکل کے ایک سسٹم بنا ہوا ہے وہاں پہ ایک کاؤنس کا جو کہ نورمالی وہاں پہ سمجھ جاتا ہے کہ اچھا ایمانٹ جو ہے وہ آپ کی سیلری کیا پندرہ فیصد ہے تو پندرہ فیصد ہے انہوں نے وہاں سے نہیں لے کے سیدھا گھر پہ آنے سے مطلب یہ کہ بینک میں جہاں پہ آپ خرچ کرنے والے ہیں وہاں پہ جانے سے پہلے ہی پندرہ فیصد کٹ کے اس ایک آنٹ میں چلا جاتا ہے جو کہ آپ کا فیچر کا انویسمنٹ کا ایک آنٹ ہے بقیہ جو پیسے بچ جاتے ہیں وہاں آپ کی بینک میں آ جاتے ہیں خرچے کے لئے جو سامنے آتا ہے اس لئے سے بھی لوگ بجٹ کرتے ہیں جو لوگ بجٹ کرنے والے ہیں جو لوگ بجٹ کرنے والے ہیں وہ بھی کامیاب ہوں گے فائنسز کے معاملات میں جو بجٹ نہیں کرتے جن کو پتہ نہیں کہ کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے ہر مہینے ان کو کچھ نہیں پڑا چلے گا کہ کیا ہوا زندگی میں زندگی گز جائے گی پھر آخر میں پریشان ہوں گے ساٹھ ستر سال کے معاملات میں کہاں آپ کیا کریں پیسے کچھ بچائے نہیں کچھ ہوا نہیں اب بچوں کے پر ہی جا کے پڑھیں گے لیکن کوئی سسٹم بناوا نہیں ہے وہ سسٹم بنانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی تنخواہ میں سے اگر گھر پہ آ رہی ہے تو آپ اس میں سے ایک ایماؤنٹ جو کہ میں ریکمنٹ کرتا ہوں فیفٹین پرسنٹ ایماؤنٹ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ٹین تو منیموم ہے ٹین پرسنٹ وہ لے کے آپ نے اس ایک آنٹ میں ڈالنا ہے جو کہ میں آپ کو ساری اب بھی انہیں ویڈیوز میں بتاتا چلا جا رہا ہوں کہ میچول فنڈز جو کہ شریع لحاظ سے ہیں اس میں ڈالنا ہے آپ نے اگر آپ والے نہیں ہیں اس معاملے میں گنگ ہو کے جی میچول فنڈز شریع والے تو آپ میں ریکلر میچول فنڈز بھی ہیں اس کے علاوہ جو بینک میں ایک آنٹس کھلے ہوئے ہیں میں ساری باتیں بتا رہا آپ کی مرضی آپ کی پیٹ کو فالو کریں کمپاؤنڈ انٹرس والے ایک آنٹ کو فالو کریں یا یہ کہ انویسمنٹ کریں میچول فنڈز میں یا یہ کہ صرف شریع میچول فنڈز میں انویسمنٹ کریں یا آپ کے اپنی مرضی لیکن یہ کہ ساری طریقے موجود ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلی بات یہ کہ اب یہ بولنا بن کر دیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں آپ اپنی زندگی کے خود مالک بنیں اس کے لئے کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سن لی آپ نے جا کے کمپیٹر پہ وہ معلوم کر رہے ہیں ذرا تھوڑی ستت کا وجہ لگائیں تھوڑی نالیج پر نہیں بڑھائیں ریسرچ کر رہیں کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے ہماری ایک حدیث ہے جو کہ ہم جب سکول میں تھے بہت پڑھا کرتے تھے یاد کرتے تھے کہ لوگ کسی انسان کے لئے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی کافی ہے کہ وہ کسی سے سنی ہوئی بات کسی اور کو بتا دے مطلب یہ جو گوسپنگ کہلاتی ہیں نا اس کو رکنے کے لئے یہ حدیث آئی بھی ہے کہ بھئی ایسے نہیں کہ آپ نے اسے سنا بغیر تحقیقات کے کسی اور کو بتا دیا اس نے بغیر تحقیقات کے کسی اور کو بتا دیا اور اس ناتحقیقات کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ووٹس ایپ گروپ پہ فیس بک پہ اکثر جگہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایسے خبریں آ جاتی ہیں جو کہ کوئی کسی نے تحقیق نہیں کی ہوتی اکثر جگہاں پہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ بھائی یہ خلط خبر اس کو آگے مت پھیلاو یہ جھوٹی خبر اس کو آگے مت پھیلاو یہ لوگوں نے شروع کر دی ہے تاکہ ان کی نیوز بس آگے پھیلیں گی تو ان کے سبسکرابر بڑھیں گے وغیرہ 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 تو اگر آپ زندگی میں واقعی سے چاہی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود رسرچ کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ آپ کے پاس کسی نے فارورڈ کیا کتنا قریب بھی دوست ہو ووٹس ایپ گروپ پہ فارورڈ کیا آپ نے اٹھا کہ آگے فارورڈ کرنا شکر دیا جان تو لیں کہ صحیح خبر ہے بھی یا نہیں ہے صحیح معلومات ہے بھی یا نہیں ہے یہ سنی سنائی باتوں پر کہ لوگ کہتے ہیں نا اس کو آپ کو منٹالیٹی شنجھ کرنی پڑے گی آسانی سے رسرچ ہو سکتی ہے آسانی سے معلومات ہو سکتی ہے ہر نیس کے بارے میں کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک بات آپ نے شنجھ کرنی دوسری بات یہ کہ آپ نے پہلا سٹیپ لینا ہے سیونگ کا یعنی کہ انویسمنٹ جو فیچر کیلی کر رہے ہیں اس وقت جب بچے وہ آپ کو خرچ کرنا ہے کیا ہوا دس سے پندرہ پندرہ آئیڈیل ہے پندرہ فیصد نکال کے آپ نے دال جینا ہے اس کے اندر سیونگ کے ایکارٹ چاہے وہ میچل فنڈس ہوں چاہے وہ آپ کے کمپاؤنڈ انٹرز کے ایکارٹ کوئی بھی آپ نے سیلٹ کیا ہے لیکن بہت سیریس اس کو لینا ہے آپ نے اور جو بجے ایس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گھر میں اس میں صاحب کے مرضی ہے میں نے ایک پورا بتایا تھا سیونگ سٹیپ پلان پیشلی پیشلی ویڈیو میں اگر آپ جا کے دیکھنا چاہیں سیوین سٹیپس بتایا تھے ایک میری پلیلیسٹ بنی اس کے اندر سیوین سٹیپس ٹو سیکسس وہ بتایا تھے میں دوبارہ آج سے کر کے مخصصف اندازمون کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ جو چیز پڑا نہیں ہو جاتی دب جاتی ویڈیو میں لوگ نئے سبسکراب پر بشمار آئیں امید ہے کہ میری باتیں پسند آجی ہوں گی پسند آنے سے زیادہ آپ ان باتوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے اگر امپلیمنٹ نہیں کر رہے سے پسند کر رہے ہیں تو بھائی میں بات ناکام آدمی ہوں لیکن آپ پسند کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے اپنے زندگی میں تو میری کامیابی کا وہ ہے ایک دریہ یہ اگر کسی خیال ہے کہ پیسہ جو ہے وہ شیطان ہے وہ اپنے دل سے نکال دیں جتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا زیادہ آپ اتنی ہی اچھی مدد کر سکیں گے لوگوں کی قریبوں کی اور جن کو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت مندوں کی دنیا کی مدد کرنے کے لئے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت ختیجہ اچھی امیر خاتون تھی اچھا بزنس کیا کرتی تھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی ہیلپ بھی ملی ان کے پیسے کی وجہ سے تو پیسے کو برامہ سمجھئے پیسے اچھی چیز ہے اگر اچھی جگہ پر سمال ہو یہ اگلی ویڈیو میں پھر مزید باتیں کرتے ہیں اس لئے میں نے بیچ میں لے آیا کہ کافی دونوں سے ہمیں سن رہا تھا لوگوں سے کبھی لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو بچ جائیں گے وہ چلیں لگاتے ہیں نہیں پہلے لگائیں پھر خرچ کریں چلیں ٹھیک ہے بات ختم ہوگی اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں جب تک لئے جات دیجئے اللہ حافظ